بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ مطالعہ فقہ میں آج ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں دعوت دین پریچنگ ان شریعہ کوئی کیا حکمات ہیں اچھا آپ کہیں گے یہ کہ آیا آپ تو پولیٹیکل سائنسز سے متعلق سوالات کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم بہت تفصیل سے مختلف دینی تحریکوں کی ہم سٹڈی کر رہے تھے تو اس میں ایک دعوتی تحریکوں کی بات آئی تھی اور پھر یہ آئی تھی کہ دیکھئے کہ پولیٹیکل ہی ہسٹری کے لحاظ سے ہم نے یہ دیکھا کہ جناب کیا کیا ایشوز چل رہے ہیں اور پھر یہ بھی آیا کہ بہت سارے اہل علم نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ دین کی دعوت وہ پھیلائیں تو اب اس سے زمنی طور پر پھر یہ آیا سوال کہ کیا اس میں دین کا کوئی حکم ہے تو آئیے برینسٹورمنگ کے لیے آپ کے کچھ سوالات ارز کرتا ہوں آپ پہلے ڈیٹیل میں اگر پچھلے لیکچر میں دعوت سے متعلق پڑ چکے ہیں تو لیکن کچھ اب نئے کوئیسٹنز بھی آ جاتے ہیں پہلے تو وہ ہی ہیں کہ جو دعوت دین ہے کیا اور کیوں اور پھر اس کے لیے دائرہ کار کیا ہے کیا کوئی لیمٹ ہے یا ان لیمٹڈ ہے اور دائی میں کون سے اور صاف کی کیا ضرورت ہے کہ جو دعوت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی اندر کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے عام آدمی علماء اور حکومت کی کیا ذمہ داری ہے پھر دعوت دین کا طریقہ کار کیا اختیار ہمیں کرنا چاہیے دعوت اور تبلیغ کی عجرت جائز ہے کہ نہیں اب یہاں سے یہ نمبر سکس قویسٹن جاتا ہے ورنہ پانچ قویسٹنز پہ تم پہلے بات کر چکے لیکن ابھی پھر مزید اس کے کئی پہلوں سے ہم بات کریں گے کہ جناب اگر آپ دین کی دعوت پہ ہی مین کام فوکس کر رہے ہیں تو کیا کوئی اس کی سیلری لے سکتے ہیں یا نہیں مساجد اور دیگر دینی کاموں کے لیے غیر مسلموں کا چندہ درست ہے یا نہیں ہے یہ بھی سوال آتا ہے کہ لیٹس بوز آپ نے ایک دعوت کا انسٹیٹیوٹ مثلا مسجد مدرسہ یا کوئی اور آپ بنانا چاہ رہے ہیں یا بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی غیر مسلم اگر فانڈ اس میں ڈالتے ہیں تو کیا درست ہے کہ نہیں حقاف کے جائدات کو فروغ کر کے اس کی رقم دینی کاموں میں خرچ کرنا کیا درست ہے یا نہیں حقاف کیا ہوتے ہیں کہ ایک ایسے آدمی کے جو جنہوں نے اپنی پروپرٹی کا یا ایسٹس کا کوئی خاص طور پر دینی کام کے لئے لگا دیا تو اس کو کیا اس کو بیچ کے کوئی اور دینی کاموں میں لگا سکتے ہیں کہ نہیں اب یہ سوال آتا ہے اچھا دعوت دین میں مسکین وضاقتہ مسکین یعنی جس کو ان کا لائف سٹائل کیسا ہونا لازمی ہے یعنی اچھا آپ کہیں گے یہ کیا سوال آیا سوال بڑا انٹرسٹڈ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بھائی بہن جو دین کی دعوت پر کام کرتے ہیں تو ان کا لائف سٹائل بڑا ایک عجیب مسکین سا وہ ہو رہا ہوتا ہے آپ کہیں گے کہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا تو بات ختم پھر تو سوال ہی ختم لیکن کئی لوگ جو بھی آپ موڈرن سٹیڈیز جو کر چکے اور جن کی لائف سٹائل ذرا موڈرن ہو گیا ہے تو وہ ان کو یہ سوال ہوگا اچھا پھر اب یہ بھی سوال آئے گا کہ غیر عربی زبان میں جمعہ کے خطبے کے ذریعے دعوت پہنچا سکتے ہیں یعنی غیر عربی زبان میں قرآنی مطن کے اشاعت یا اس کی دعوت آپ اس طرح سے پہنچا سکتے ہیں یعنی رسم عثمانی کے علاوہ قرآنی مطن کی اشاعت درست ہے کہ نہیں اشاعت سے مطلب کہ پبلش کرنا پبلش کرنے کے آج کل تو دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ پرنٹڈ فارمیٹ میں کریں اور دوسرا ہے کہ سوفٹوئر کے ذریعے آپ یہ کریں تو کیا یہ بھی تو دعوت کا ایک طریقہ ہے تو یہ درست ہے یعنی آئیے اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ دعوت سے مطلق یہ سوالات آج کل کے زمانے میں پیدا ہوتے ہیں پہلے تو ایک بار پھر یاد کر لیں کہ دین کی جب آپ سٹڈی کرتے ہیں اس میں آپ غور کرتے ہیں تو یہ اشتہاد ہوتا ہے پہلے آپ دیکھنے دین سے مطلق یہ سوالہ ہے یا دنیاوی معاملہ ہے تو اگر یہ دینی معاملہ ہے تو اپنے تاثب کو چھوڑ دیں آپ اگر کسی فرقے میں ہیں اس کو چھوڑ کے اپنے کھلے ذہن سے سوچئے پہلے قرآن اور سنت کی سٹڈی کریں کہ اس میں دیکھئے دین میں حکم کیا ہے اس کو پڑھ کے سمجھتے ہوئے حدیث کو پڑھیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں اور یہ بھی دیکھنے کہ وہ جو حدیث ہیں وہ اثنٹک ہیں یا نہیں ہیں اس کو لے کے صرف اثنٹک حدیث پہ ہی فوکس کریں اگر تو وہی پہ جواب مل گیا تو آپ کا سوال کا جواب مل گیا اور نہ ملا تو پھر سکولرز نے جو کام کیا ہے ان کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح سے سوچا ہے کیا معاملہ کیا ہے اور کرتے کرتے ان کی اصل ریزنز کو دیکھئے کہ کیا ہے کس بیسس پہ انہوں نے فرمایا ہے اور پھر اس میں اگر اختلاف ہے سکولرز میں تو یہ دیکھنے کہ سکولرز کے اختلاف کس بیس پہ ہے کیا ان کی ریزن ہے ریزنز کے لحاظ سے آپ میچ کر کے آپ ڈیسین کریں کہ جنب کیا بات درست ہے اور کیا صحیح نہیں ہے اور اس کے لئے بہت سی اگزیمپلز پچھلے لیکچرز میں ہو چکے تو اگر نہیں سنیں تو سن لیجئے اور سن چکے ہیں تو کہ پھر تو آپ کو ایک پورا اشتہات کا میتھر آپ کے سامنے آگے ہوگا آئیے جنب ہم دعوت کے لئے ضرورت کیا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جواب دے دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے ٹائم کی تاریخ کے ثبوت ہے یہ ایویڈنس ہے کہ انسان یقیناً نقصان میں سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ایک دوسرے کو حق کی تلقیم کی اور سبر کی نصیت کرتے رہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسانوں کی ہسٹری کو آپ دیکھ لیجئے آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سارے انسان نقصان میں آئے کیوں نقصان میں آئے کہ انہوں نے نیکیوں کو چھوڑ کے برائیوں کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ لوگ لوسز میں نہیں آئے جو بینفٹ میں ہیں وہ کون لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے نیک عمل جنہوں نے کیے اور پھر تیسرا کام یہ بھی کیا کہ دوسروں کو حق کی تلقین یہی دعوت ہے کہ لوگوں کو حق کیا ہے قرآن میں سنت میں اللہ تعالیٰ کی پرانی کتابوں میں جو حکم ہے وہ بتا دیا اور سبر کی نصیت بھی کرتے رہے کہ بھائی اگر کوئی پرابلم بیچ میں آ جائے تو اس کو آپ برداشت کر لیں اس کو تو یہ اور یہ دعوت کا جب آپ کام کرتے ہیں تو سبر تو پھر ہوتی ہے کرنی پڑتی ہے ورنہ اگلے نہیں مانتے یا سنتے ہی نہیں ہیں یا کبھی کبھی جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ٹورچر بھی کیا گیا تھا تو اس کے لئے یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے تو جنب یہ سورة العصر میں مین ہے پھر اور طرف بھی حقام آتا ہے سورہ علی امران میں فرمایا آپ ایسی بہترین امت ہے جسے انسان کی ہدایت اور اصلاح کے لئے میدان میں لائے گیا ہے آپ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے رکتے ہیں تو یہ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیات نازل ہوئیں وہاں پہ بتا دیا کہ بھی آپ ایک بہت اچھی امت بن گئے ہیں کہ صحابہ کرام بہت نیک لوگ تھے ایمان لائے نیک عمل کر رہے تھے لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے رہے اور برائی سے رکتے رہے رکنے سے مراد یہ ہی تھا کہ بھی کسی میں کوئی وقت برائی کوئی نظر آئی تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہوتے تھے کہ بھائی دیکھیں اس طرح سے ہمارا یہ غلطی ہے اس سے ہمیں بچنا ہے تو بس یہ رکنے کا یہ طریقہ تھا یہ نہیں کہ دنڈا لے کے اور وہ شروع ہو جائیں وہ نہیں بلکہ یہ تھا کہ ایک محبت سے بتاتے چلے جائیں تو بس یہی دعوت ہے پھر اسی طرح عالمدانی میں ونظر و فور آیت میں بھی یہ حکم اس طرح سے آیا آپ میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضروری رہنے چاہیے کہ جو نیکی کی طرف بلائے بھلائی کی تلقین دیں اور برائیوں سے رکتے رہے جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلا پائیں گے تو اللہ تعالی نے گارنٹی بھی دے دی کہ جو لوگ بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائیاں بھی بتاتے جائیں گے کہ بھائی یہ برائی ہے اس سے ہمیں بچنا ہے تو یہ کرتے چلے جائیں تو پھر فرمایا کہ اس کے لئے فلاہ فلاہ کا مطلب کہ اللہ تعالی نے گارنٹی دے دی کہ جناب آپ سکسیس فل ہو جائیں گے اور یہ آخرت میں بتایا اور کبھی کبھی اس زندگی میں بھی بینیفٹ مل جاتا ہے تو یہ دعوت کی ضرورت ہے اچھا ضرورت کیوں ہے آپ کہیں کہ اللہ تعالی خود پہنچا دے بھی اللہ تعالی نے پہنچایا اللہ تعالی نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے میسج پہنچاتے رہے لیکن یہ زندگی امتحان ہے تو اس میں اللہ تعالی سے ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوتی ہے مہین ورنہ تو ڈائریکٹ اللہ تعالی سے باتشیر چل رہی ہو تو پھر تو ہم کوئی برائی کرے گا ہی کوئی نہیں پھر تو امتحان ہی نہ ہوا امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں نیکی اور برائی کا انتخاب دیا ہے اور اب مرضی ہماری ہے اور ریزلٹ اللہ تعالی نے بتایا آخرت میں آپ کو ملنا ہے تو اللہ تعالی نے پھر ہمارے بینفٹ کے لیے یہ کیا کہ مختلف ٹائم میں انبیاء اکرام علیہ السلام ایکسپلین کرتے رہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت ختم ہو گئی اب اور کوئی نبی نہیں آئیں گے اور پھر اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ اب آپ لوگ آپ میں سے جو بھی اہل علم ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں تو وہ آگے ایک دوسرے کو پہنچاتے جائیں ایکسپلین کرتے جائیں یعنی یہ نہیں کام کیا ایک تو کہ question answers کرتے جائیں لوگوں کے جو جو چیزیں questions پیدا ہوں دین سے متعلق جواب دیتے جائیں اس کو تلقین کرتے جائیں اسی میسج کو پہنچاتے چلے جائیں بس یہ کام اب آئیے اس کے لئے دعوت کی ضرورت میں مزید سورہ طوبہ میں یہ ایک اور حکم بھی اس طرح سے آیا وَالْمُؤْمِنُونَ بِالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْدٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْطُونَ الزَّقَاطَ وَيُطِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُولَائِكَ سَيِّرْحَمُهُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مومن مرد اور مومن خواتین یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں دوست ہیں دوسرے کے بلائی کی تلقین کرتے ہیں بلائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں سقاط دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہ گئے یقیناً سب سے غالب اور حکیم اور دانہ اللہ ہے تو دیکھیں اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا اچھا یہ کیوں ہمیں کیا گیا اس لیے کہ ہم لوگ ایک دوسرے تلقین کرتے جائیں ضروری نہیں کہ فوراً آدمی کو نیکی سمجھ میں آ جائے یا برائی سمجھ میں آ جائے وہ بچ جائے ہو سکتا کچھ ٹائم میں آ جائے گا لیکن ہم کتل کرتے چلے جائیں تو یہ سلسلہ جاری رہے تو انشاءاللہ نیکیاں ہوتی ہی جائیں جو شخص اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہے اور خود اچھے کام بھی کرتا ہے تو اس کی اس بات سے کون اچھا ہو سکتا ہے سورہ حمیم سجدہ میں یہ ریزلٹ بھی بتایا پھر یہ بھی بتایا سورہ حود میں بھی ایسے ہی ہے فلولا کانا من القرون من قبلكم اولو بقیت بقیت ينہونا عن الفساد فی الارض الا قلیل من من انجینا منهم واتبعا لذین ظلموا ما اترفوا فيه وکانوا مجرمین وما کان ربکا لیوہ لکل قرآ بزلمیو و اہلوها مصلحون پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ایسے اہل خیر موجود تھے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے رکھتے تھے ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا ورنہ ظالم لوگ تو انہیں مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیئے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ شہروں کو ناحق تباہ کر دیتے حالانکہ ان کے بچندے اصلا کرنے والے ہوں کبھی اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کرتا رہا کبھی اس لیے کہ ہر شہر میں ہر بستی میں ایک ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگوں کو تلقین کرتے رہے بتاتے رہے بھائی یہ برائی ہے یہ نیکی ہے وہ کرتے رہتے تو پھر اس کا ریزلٹ یہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا تھا لیکن کچھ ایسی قومیں بھی پھر گزرین کے جس میں سے نیک لوگ بالکل ہی مائنر ختم ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر فائنل یہی کیا تھا کہ اپنے رسول اسی قوم میں سے ان کو پور ایکسپلین کر دیا بتا دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام کو پہنچا دیا پہنچا دیا تو پھر جو لوگ ایمان لے آئے نیک عمل کرنے لگے تو پھر حکم ہوا کہ بس ٹھیک ہے جی اب اتنا ٹائم یہ ہو گیا ہے کہ اب اور کوئی نہیں مانے گا آپ لوگ یہاں سے نکلیں نکلیں اور پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ لیا کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی بتاتا کہ ان میں سے کہ ان کی نیت درست نہیں ہے ان کو پھر نیکس ٹیپ میں جنگِ بدر میں ان کے لیڈر سب مارے گئے تھے پھر جو لوگ رہ گئے مکہ مکرمہ کے اور عرب علاقے میں انہوں نے پھر حملے کیے تو ان کے جو بالکل جن کی نیت بہت ہی خراب تھی ان کو پہلے سٹیپ بے سٹیپ مارتے گئے اب باقیوں کو جو تھے وہ سمجھ میں آگیا وہ ایمان لے آئے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا رسولوں کے زمانے لیکن انسانوں کے معاملے میں پھر نبوت ختم ہوئی اب یہی کام ہے کہ آپ نے دین کا میسیج پہنچانا ہے بس یہ کام اب آئیے دعوت دین کا دائرہ کار کے آئے آپ کی لیمٹ کے آئے کہ جس میں آپ نے کام کرنا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر شخص اپنے زیر زمہ لوگوں کا جواب دے ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا مثلا حکمران اپنے عوام کا ذمہ دار ہے تو اس سے ان کے بارے میں تفتیش ہوگی مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے تو اس سے ان کے بارے میں تفتیش ہوگی خاتون اپنے خاند کے گھر کی ذمہ دار ہے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا خادم یعنی ملازم اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے تو اس کے بارے میں اس سے تفتیش کی جائے گی پھر آوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بیٹا اپنے باپ کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ میں سے ہر ایک اپنے دائرہ کار میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی سمپلی اس میں یہ کہ آپ چاہے اپنی بس فیملی کی حد تک آپ کی لیمٹ ہے تو وہ ہے اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ آپ ایک کمپنی کا مال آپ کے ہاتھ میں ہیں کیش ہے تو اس کو بھی سنبھالنا ہے آپ نے پھر یہ بھی ہے کہ اگر حکمران اب بن گئے تو ان کی لیمٹ زیادہ لمبی ہے اس لیے کہ پوری قوم کے بارے میں پوچھا جائے گا ہاں جی آپ نے ان تک اللہ تعالیٰ کی نیکی اور برائی کا بتایا ہے شعور ان کو ایکسپلین کیا کہ نہیں کیا اور ہر انسان پہ اتنا تو ضرور ہے کہ اپنے گھر تک تو ہے کہ جہاں تک آپ کے بچے جہاں پہ ہیں آپ کی فیملی ہے وہاں تک کو تو آپ نے میسج پہنچانا ہے چاہے آپ مرد ہیں یا خاتون ہیں اس لیے کہ آپ کو وہاں تک پہنچانا ہے اچھا اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے دوست ہیں کولیگز ہیں وہاں تک تو آپ نے نیکی کو پہنچانا ہے اور اسی طرح وہ جو آپ کے دوست ہیں ان پہ بھی رسپونسیبیلیٹی وہ آپ کو بھی پہنچاتے جائیں تو یہ ایک رسپونسیبیلیٹی پوری امت میں ہر آدمی پہ اتنی لیمٹ آگئی ہے کہ جہاں تک آپ کی آثورٹی جتنی ہے وہاں تک آپ پہ ذمہ داری ہے اب آئیے آگے چلتے دائی میں کون سے اصاف ہونے چاہیے نہیں آپ میں صلاحیتیں کون سی ہونی چاہیے پہلی بات ہے کہ آپ کو خلوس ہونا چاہیے خلوس کا مطلب کہ آپ نیکی کی نیت رکھتے ہیں اور نیکی آپ پہنچانا چاہتے ہیں بس کوئی آپ کو اپنا فائدہ نہیں حاصل کرنا جس چیز دعوت دینی ہے اس کو پہلے پورا علم بھی ہو سمجھ بھی لیں قرآن پڑھ لیں حدیث پڑھ لیں سنت پڑھ لیں تاکہ آپ اس کو اسی نیکیوں کو پہنچا سکیں پھر اعلیٰ اخلاق سے متصف ہوں یعنی بہت اعلیٰ ایتکس آپ میں ہونے چاہیے اس کے لئے قرآن مجید نے اس کا پورا آپ کو طریقہ بتا دیا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہی طریقہ بتایا اور سیم ہمارے ساتھ دیئے یہ ہے اب آل امران میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہو گئے ہیں اگر آپ تند خود سخت مزاج والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد جمع ہوئی نہیں سکتے تھے لہذا انہیں معاف کیجئے اور ان کے لئے بخشش کی دعا کیجئے کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آئی ٹریننگ تو سیم ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم نے دین کی دعوت جو پہنچانی ہے تو بہت اچھے طریقے سے نرم طریقے سے آپ نے اپنے بھائیوں بہنوں سب کو جہاں جب بھی آپ کی لیمٹ ہے وہاں وہاں تک آپ نے ایک نیکی کا پیغام آپ نے پہنچانا ہے اور اچھے طریقے سے کبھی غصہ نہیں کرنا کوئی لڑائی جگڑا نہیں کرنا اگر اگلا کوئی کرے غلطی تو معافی کریں اگلے کو اور اگلے کے لئے اگر اگلا ہدایت پر نہیں بھی آئے تو تب بھی اس کے لئے کوئی بدعا نہیں کرنی بلکہ ان کے لئے بخشش کی دعا کریں تاکہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور یہ پھر بخشش کی طرف آ جائے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی حکم ہوا ازہبا الہ فرعون انہو طغا فقولا لہو قول لینا لینا لعل یتذکر او یخشا آپ دونوں یعنی یہ حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام دونوں پہ حکم ہوا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے کہ وہ سرکش ہو گیا اس سے نرمی کے ساتھ بات کیجئے گا شاید کہ وہ نصیت قبول کرے یا اللہ سے در جائے در جائے ٹھیک ہے نہ ڈرے تو باپ کا رسپونسیبیلٹی ختم اچھا پھر یہ صلاحیت بھی یعنی چاہیے کہ مدو کے ساتھ دعا بھی کرتے جائیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم ہوا فَلَعَلَّكَ بَاغِعُن نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَادَ ہوتی ہے کہ ہم لوگ نیکیاں پہنچاتے اور پھر اس کے بعد زبردستی اگلے پہ جبر بھی کرنا پار اعتخاصوں پہ بہت سے دوست دیکھیں کہ جو اپنے بچوں پہ اتنی پریشر ڈال رہے ہیں یہ نہ کریں بس اللہ کا پیغام میسج پہنچا دیں ہدایت اگر ان کی نیت ٹھیک ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا نہیں ہے تو نہ صحیح بات ختم بس آپ ان کے لئے دعا کر دیں صبر کیجئے یعنی اگر اگلہ کوئی بتمیزی کر لے اس کو صبر کیجئے حکمت عملی سے کام لیجئے کہ بالکل حکمت عملی کیا ہے کہ آپ کی سٹرٹیجی اچھی ہونی چاہیے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اچھے طریقے سے پہنچاتے چلے جائیں that's it آپ کی responsibility بس اتنی ہے limit آپ کی اور کرنی کی ان کو ہے اپنے دوست اپنے family آپ کے کلیگ جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے وہاں وہاں تک اب آج کل کے زمانے میں تو آپ کو facebook سے زیادہ لمبا مل گیا ہے نا آپ کو ویڈس اپ میں مل گیا وہاں وہاں اللہ کا پیغام پہنچاتے جائیں آپ کی ذمہ داری یہی ہے پھر مزید یہ بھی دیکھئے کہ خود دین پر عمل بھی کریں خود بھی عمل کریں نا اور اچھے کردار کا مظاہرہ بھی کریں اگلے کو یعنی کہ اگلے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب یہ نماز کا میں کہہ رہا ہے اور خود نماز نہیں پڑھ بھی خود بھی تو پڑھے نا تاکہ اگلے کو بھی چلو اندازہ تو ہو جائے کہ آئیے بھی پڑھتا ہے تو ہم بھی میں بھی پڑھوں اس کو اللہ کے رستے کی طرف حکمت اور بہترین نصیت کے ساتھ بولائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہی کرتے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر ایمان آپ کو پہلے ہی تھا اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھتے تھے اور نماز بھی آپ این کعبہ شریف کے پاس جا کے پڑھتے ہوتے تھے تاکہ لوگوں کا اندازہ ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے اور یہ نبوت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت خاص طور پر نماز روزہ حج زکاة یہ سب پہلے بھی آپ کرتے تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے یہی اللہ تعالیٰ کا میسیج پہلے ہی معلوم تھا پورے عرب میں لیکن لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہوا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی بہت نیک تھے اور یہی کرتے تھے کہ یہ کریں اور پھر جب آپ پہ دعوت کا آیا حکم آیا تو پھر آپ اچھے عمل اچھے طریقے سے ملتے رہے اور پھر قرآن مجید ہی ان کو ایکسپلین کرتے رہے بتاتے رہے اور وہ اتنی واضح عربی زبان میں تھی کہ لوگوں کو سمجھ بھی آ جاتی تھی بات کہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے پھر دوسروں کی نصیحت کو بھی قبول کریں کہ اگر اگلا آپ کو کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو اس کو بھی ٹھیک کر لیں ٹھیک ہے بھئی تلکل صحیح ہے یہ اب قرآن مجید میں یہ حکم ہوا اہل ایمان آپ لوگ کیوں وہ بات کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے اللہ کے نزدیک یہ سقنا پسندیدہ کہتا ہے کہ آپ وہ بات کہیں جو کرتے نہیں یعنی اس میں یہ تھا کہ بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے لیکن ابھی اچھا وہ نیکیوں کی بات بھی کر رہے تھے خود عمل نہیں کر رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹارگٹ کیا کبھی بھی یہ یہ نہ کرو خود ہی تو نیکی کرو نا پھر جا کے آپ لوگوں کو تب جا کے پہنچاؤ اب ان میں اصلاح ہو گئی اور جتنے پہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم عمل بھی خود کرتے تھے اور اسی پہ کرتے تھے اس کے لئے وہی ایکزیمپل میں وہ شیئر کرتا ہوں کہ رومن ایمپائر کے ایک ایمبیسیڈر وہاں آئے اور اس وقت عمر عدیلہ تنہوں کی حکومت تھی تو اب وہ رومن ایمپائر کی طرف سے کوئی پیغام لے کر وہ صحابہ آئے تو آتے آتے تو جا کے لوگوں سے پوچھا دی آپ کے حکمران کی در ہے تو لوگوں نے کہا کہ آجی وہ دیکھیں وہ در مسجد میں بیٹھے ہوں گئے اچھا وہ مسجد میں وہ ظاہر ہے کہ وہ کرسچن ایمبیسیڈر تھے آئے تو مسجد میں پہنچے جا کے دیکھا اور یار آپ کے وہ حکمران کہہ رہے تھے ادھر رہی ہے نہیں کہتے جی وہ بیٹھے ہوئے اور بیٹھے ہوئے تو کیا دیکھا کہ عمر عدیلہ تنہوں وہاں پہ زمین پہ بیٹھے وہاں پہ سو رہے تھے کہتے جی ادھر سو رہے تھے کہتے یار حیرت کی بات ہے ہمارے بادشاہ جو ہے وہ تو اتنی بڑی شاندار قسم کا ایک ایسا ان کے اس پہ شاندار قسم کی کرسی اور ایک بہت بڑا ان کا ایک بقاعدہ مجمع ہوتا تھا تو اس طرح آپ کے حکمران ہے تھے اتنے پھر امپریس ہوئے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صاحب پھر ایمان بھی لے آئے تو دیکھیں یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جس پہ اور پھر جب عمر عدیلہ تنہوں تو جا کے بادشاہ کی ان کی جو بھی نیگوسیشن کرنی تھی ہو گئی ہو گئی بات تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بادشاہ نے یہ آپ کے لیے گفٹ کے طور پر یہ بھیجا ہے تو وہ گفٹ کیا تھی کہ ایک بہت اچھے قسم کا پرسیوم تھا انہوں نے کہا یہ ہے اچھا لیکن مجھے یہ آثورٹی نہیں ہے اس لیے کہ میں بالکل اہام آدمیوں کی طرح میں ہوں تو انہوں نے کہا میرے خیال میں یہ اتنی اچھی خوشبو ہے تو چلو اس کے لیے سب سے اچھا ہے کہ مسجد نبی کے یہ دیواروں کو کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہیں پہ میں ڈال دوں تاکہ یہ خوشبو جو ہے نا سب لوگوں کو آ جائے سب کو بینفٹ ملے تو یہ عمر رضی اللہ تو نے نہیں کیا تو وہ ایسے امپریس ہوئے تھے کہ وہ پھر جا کے وہ ایمان بھی لے آئے وہ صاحب پھر اب یہ بھی حکم ہے کہ مدعو پر مسلح تو نہیں کریں یعنی مدعو سے مراد مدعو وہ شخص ہے جن کو آپ اللہ تعالی کا پیغام پہنچا رہے ہیں آپ دعی ہیں آپ میسج پہنچا رہے ہیں اور مدعو وہ شخص ہے جس پہ میسج آ رہا ہے تفرمایا انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاؤہ اعلم بالمحتدین آپ اپنے پسندیب کی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہاں یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والا ہے اللہ تعالی نے وہ بتا دیا کہ جس کی نیت بھی درست ہوگی اللہ ہدایت دیتا ہے انہیں اور جس کی نہ ہو تو پھر نہیں جاتا اس کو تو آپ پہ کوئی رسپونسیبلیٹی نہیں ہے کہ آپ زبردستی ہرے کو نیک منائیں مسلط نہ ہونتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی حکم ہوا کہ کسی پہ مسلط نہیں کرنا بس اللہ کا پیغام پہنچا دیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے کہ مقم کرمہ میں آپ یہ کرتے تھے کہ حرم شریف پہ پہنچ کے وہاں قرآن پاک انچی آواز میں پڑھتے تھے اچھا اور قرآن پاک کے سٹائل ایسی شاندار عربی میں تھا کہ عام آدمی بھی اس کو سننے آ جاتا ہوتا تھا کہ جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی سننے آ جاتے ہوتے تھے کیونکہ وہ ان لوگوں کا شوق تھا کہ ایک بہت شاندار قسم کی خطابت بہت شاندار قسم کے لیکچرز اور شاعری کا ان کو شوق تھا تو وہ آ جاتے ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھاتے تھے حجب پھر مدینہ منورہ میں آئے حکومت بنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان پہ یہ لازم کیا بھی آپ لازمی ہٹ لیسٹ مغرب کی نماز میں ضرور مسجد میں آ جائے کریں مسجد میں آتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ کے سناتے ہوتے تھے اور پھر یہ بھی ہوا کہ جن کے گھر دور پہ تو انہوں نے پھر یہ بھی ایک معاملہ کیا کہ چلو یار ایک دن آپ آئیں ایک دن میں آ جاؤں گا اور دونوں ایک دوسرے کو ایکسپلین کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اس طرح کرتے رہے اور دیکھئے کہ اس طرح سے ہدایت ایسے جن کی نیہ درستی وہ صحیح رہے جو منافقین تھے وہ منافق رہے چلتا رہا صلی اللہ ایون جیوز اور کرسچنز بھی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبی میں کھولا ہوا تھا ان کے لئے اب کرسچنز وہ آئے بہت دور نجران کا ایریا جو مدینہ منورہ سے آلموسٹ آپ کہہ لیجئے فیفٹین انڈرڈ کلومیٹر ہے اتنا دور ہے وہاں سے وہ کرسچنز کے پورے سکولرز وہاں آئے تھے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبی میں رہنے کی جگہ دی اور اور پھر سورہ علیہ عمران نازل ہوئی وہ پوری ایکسپلین کر دی ان کو اور پورا ان کا پیغام آ گیا آ گیا اور اس کے بعد وہ خیر ان کے سکولر چلے گئے اچھا چلے گئے ان میں سے بہت سے ایمان لائے نہیں لائے لیکن ان پہ کوئی مسلط نہیں ہوئی حکومت بھی بن گئی وہاں سے لے کے یمن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پہ کوئی مسلط نہیں کیا اچھا اب دعوت دین کے کام میں عام آدمی اور علماء کی اب رسپونسیبیلٹی یہ بھی بتا دی عام آدمی پہ تو یہ کہ اپنی فیملی دوست کلیگ رشتہ دار تکنیکی کی دعوت پس پہنچاتے جائے یہ وہی ہے کہ جیسے ابھی سورة عبا میں ہم نے مومن مرد و خواتین ایک دوسرے کے رفیق یعنی دوست ہیں ایک دوسرے کی بھلائی کی تلقین کرتے ہیں برائی سے رکھتے ہیں بس آپ کی رسپونسیبیلٹی عام آدمی کی یہی ہے لیکن اہل علم کے لیے کہ جو لوگ بھی دینی اعتبار سے سکولر بن جائے جو اتنی ڈیٹیل سے سٹڈی کر لیں ان کے لیے بھی سورة عبایی میں حکم یہ ہے ون پینٹی ٹو میں ہے اور اسی آیت کی بیسیس پہ میں یہ لیکچرز ارض کر رہا ہوں کہ مجھے بھی جتنا علم اللہ تعالیٰ نے دیا بس وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں وَمَا قَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا قَابْتَ فَلَوْلَى نَفَرَا مِنْ كُلِّ فِرْقَطٍ مِّنْهُمْ طَوَائِ فَطُلْ لِيَتَفَّقْقَهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اہلِ ایمان کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ سب کے سب لوگی دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکل کرے ہوں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بھی معاشرے کے ہر طبقے میں سے ایک گروہ نکلے اور پھر یہ لوگ دین میں گہری بصیرت حاصل کرے اور اس کے بعد واپس آ کر اپنی قوم کو خبردار کرتے جلے جائے تاکہ یہ لوگ محتاط ہو کر آخرت کی تیاری کر لیں تو یہ اوبجیکٹیو تب دیکھئے کہ اس کا اس آیت پر پھر پرکٹیکلی یہی ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ یہ کرتے تھے کہ مختلف علاقے کے لوگوں میں مظاہر اس محنے میں قبائلی علاقہ تھا ہر قبیلے کے الگ الگ ان کے گاؤں یا شہر ہوتے تھے وہاں جاتے تھے قرآن مجید ایکسپلین کرتے تھے ان کے جو جو بھی کوئسشنز ہوتے ان کا آنسلز دیتے چلتے جائے پھر اس کے بعد پھر جب حکومت بھی بن گئی تو پھر یہ ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے سکولرز وہ مختلف شہروں میں جا کے سیٹل ہوئے اور سیٹل ہو کے وہاں پہ یہی ایکسپلین کرتے گئے پھر اس کے بعد اگلی نسل میں سکولرز اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہا اور وہ اب سے لے کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے آج تک جاری ہے اب اسی بیسس پہ ہی میں نے یہی ایک خدمت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھی اسی طرح سے ہم اسلامی کی سٹڈیز کا ایک پورا انسٹیٹیوٹ ایک آن لائن انسٹیٹیوٹ کا ایک سلسلہ بنا دیں تک کہ ہم ایک دوسرے تک یہ آپ کے قرآن سنت حدیث ایکسپلین کرتے چلے جائیں اور جن بھائیوں بہنوں کے ذہن میں جو سوالات ہوں ان کی خدمت کرتے چلے جائیں تو بس یہ ذمہ داری ہے نا ہماری اچھا حکومت کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس طرح سے دیا کہ جب یہ سورة الحج میں حکم اس طرح سے اللذین امکنناہم فی الارضی اقوم الصلاة وات الزقاط وامرو بالمعروف ونہو ان المنکر یہ ایمان وہ ہیں کہ جب ہمیں انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائی سے روکتے بھی ہیں یعنی ان کی رسپونسیبیلٹی زیادہ بڑی آگئی کہ جن کو بھی حکومت مل گئی جن کو تو ایک تو خود نماز پڑھیں زکاة ادا کریں زکاة کیا ہے کہ آپ نے خود بھی دینے آپ نے اور سارے امیر لوگوں سے لینے ہے لے کے پھر غریب لوگوں تک پہنچانے یہ ذمہ داری ہے پھر نیکی کی دعوت حکم بھی دیتے جائے یہ قانون کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں ویسے بھی تلقیم کرتے چلے جائیں لوگوں کو بتاتے جائیں اور پھر جو برائی ان کے ملک میں جو بھی ہو رہی ہے تو ان کو اتنی آثورٹی ہے کہ بقاعدہ جا کے اس کو بند بھی کرے ظاہر ہے وہ عام آدمی نہیں کر سکتا لیکن حکومت پہ یہ ذمہ داری ہے ان کی جو پولیس ہے ان کی جو ملٹری ہے وہ یہ کرتی چلی جائے کہ جہاں کوئی بڑھائی نظر آئے تو ان کو پکڑیں اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ وہ سزا کا جو سلسلہ ہے وہ اس لیے کہ پھر سزا بھی دیں کہ اگر کوئی ایسا اگر کسی تو جناب اب یہ دعوت دین کا طریقہ کیا ہونا چاہیے دعوتی تحریک عموما ان کا پوائنٹ او بیو کہ اب یہاں تھوڑا سا فرق ہے اختلاف ہوا ہے سکولرز اب دعوتی تحریکوں میں یہ ہوا کہ اسلام کی دعوت کو ایک ایک انسان تک پہنچانا مسلمانوں کے ذمہ داری ہے ہوتے ہیں کہ کئی تحریکوں کے لوگ جو ہیں وہ پھر اپنا ٹائم ضرور تیہ کر لیتے ہیں کہ آجی مثلا مہینے میں تین دن ضرور تبلیغ کا کام کرنا ہم ہے سال میں مثلا ایک مہینے کے لیے یا چالیس دن کے لیے یا اتنے دن کے لیے میں ضرور یہ تبلیغ کا کام کروں ہوا اچھا ایسے حضرات کے جو حجرات اور مدرسوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں تو اب علماء چونکہ خود یہ کام نہیں کرتے اس وجہ سے وہ ہم پر تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کیا ہے کہ جو بھی دعوت اور تبلیغ کا کام جو کر رہے ہوتے تو اس پہ مذہبی علماء وہ ان پہ تنقید کرتے ہیں بھائی تمہیں دین کا پتا نہیں ہے تو تم کیوں یہ کر رہے ہو تو وہ اس میں پھر جواب دیتے ہیں کہ جناب آپ لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد اور مدرسے تک لیمٹ کر لی آگے نہیں آ رہے تو روایتی علماء وہ کہتے ہیں کہ جناب دعوت اور تبلیغ صرف علماء کی ذمہ داری ہے جب عام آدمی دین کا علم حاصل کیے بغیر تبلیغ کرے گا تو وہ غلطی بھی کرے گا تو وہ نہ کرے وہ اس ویسس پہ کہتے ہیں تو وہ عموماً پھر علماء یہی کرتے ہیں کہ اپنے دیکھیں کہ اللہ تعالی نے نماز جمع میں یہ بھی کر دیا نا کہ لازمی خطوہ ایک لیکچر بھی اس میں ہو تو وہ کہتے ہیں ہم جی اس طرح کر لیتے ہیں تو دیکھیں کہ جمع کی نماز پڑھی چکے ہیں کہ وہ حکومت ہی ذمہ داری ہے کہ حکمران اور ان کے نمائندے وہ جا کے جمع کی نماز کا لیکچر وہ کرے تو اب وہ نہیں کرتے تو اس لیے پھر علماء یہ کر لیتے ہیں تو ان کے ذریعے وہ تلقین ہو جاتی ہے کہ نیکی اور برائی بتاتے چلے جاتے ہیں دور جدید علماء وہ کہتے ہیں اس میں کہ جناب آپ اپنی لیمٹ دیکھ لیں آپ کی کی کیا لیمٹ ہے ہم پس اتنا کام علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں تک نیکی کی تلقین اور برائی کو شعور پیدا کرتے چلے جائے زیادہ پھیلاتے جائے اور لوگوں میں جس میں بھی علمی شوق ان کی تعلیم بھی کرتے چلے جائے تو علماء کی یہ اور حکومت پہ یہ کہ نیکی کی تلقین بھی کریں کہ اللہ تعالی نے جمعہ کی نماز کا حکم ان کے لئے زیادہ ہے کہ وہ جمعہ پڑھائیں اور مہا پہ لیکچر میں ایکسپلین کرتے جائیں کہ بھائی یہ برائی ہے اس کو رکھ ہے اور جو پریکٹیکل ان کو نظر آئے تو اس میں حکومت جا کے ایکشن بھی دیں اور رکھ ہے اب ظاہر ہے کہ پرسنل ہی کسی کے معاملات پہ حکومت تو نہیں آ سکتی اس میں آئے لیکن ایکسپلین تو کرتے جائے اور جو کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو بقیدہ ایکشن بھی کرے تو یہ کرتے چلے جائے تو دور جدید کے سکولرز کا یہ ہے تو جناب آپ تینوں پوائنٹ او ویو آپ کے سامنے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کس چیز کو درست سمجھ سمجھ دعوتی تحریک وہ پھر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب ہر وہ شخص جس کے سامنے کوئی منکر ہو رہا ہے اور اس قدر وقت بھی دین کی تبلیغ اور حفاظت میں خرچ کر سکتا اور ضرور کریں سارے مسلمان مغلغ ہیں سب پر فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں بری باتوں کو روکیں اس کے لئے پھر وہ کچھ حدیث کی دلیل پیش کرتے ہیں سیدونا عبداللہ بن عمر رضی رائل سے روایت بیان کر لیجئے جس میں حرج نہیں ہے جس میں میرے جانب جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یعنی رسول اللہ یہ بتا دیا کہ میں نے جو بات نہیں کی اس کو تم نے میری طرف لگا دیا اگر تو پھر اس کے لئے جہنم کے لئے تیارو جو یہ وارننگ ہے تو لیکن تم یہ ضرور کرو کہ ایک آیت بھی جو بھی اللہ کا پیغام پہنچ گیا قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات جو صحیح طرح پہنچے ہیں وہ پہنچائیں آگے اسی طرح ابو صحیح خدری رضی اللہ سے ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ میں سے جو کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے اگر اس کی طاقت نہ تو زبان سے اس کی بھی طاقت نہ تو دل میں برا تو سمجھ تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اچھ یار یہ برائی ہے اور یہ بھی نہ ہو تو دل میں کم از ضرور سمجھیں کہ چلو یہ منیمم تو یہ ہے نا ایمان کی سب سے منیمم حصہ تو یہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھیں ہم اسی طرح ابو سید خدری رضی اللہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی قوم میں کوئی شخص جو برائی کا کام کرتا ہے اور وہ اسے روکنے کی طاقت رکھنے کے بوجود اسے نہیں روکتے تو ان کی موت سے پہلے اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہو جاتا ہے اچھا وہ پریکٹیکل آپ دیکھئے کہ کسی بھی قوم میں برائیاں عام ہو رہی ہیں اور ان کے کوئی بھی نیک لوگ اس کے لئے کوئی اگنور کرتے ہیں چھوڑتے نہیں کوئی برائی کو ایکسپلین بھی نہیں کرتے اور ان کی حکومت کے لوگ یہ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ایکشلی عذاب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ یہ دیکھئے کہ پھر اسی قوم میں پھر فساد دہشت گردی ایک دوسروں پہ لڑائی جھگڑے اور کرپشن اور یہ سب چیزیں یہ ایک عذاب ہے جو اس قوم پہ آ جاتا تو یہ اس لئے اس بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لازمی ہر آدمی جتنے بس میں جتنا ہوتنا تو کریں نا دعوت تو پہنچائیں اس میں پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھی اس قرآن مجید کی سائد سے بھی وہ یہی کرتے ہیں کہ آپ ایسی بہترین امت ہیں جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لئے میدان میں لائے گیا ہے اپنی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہر انسان کو سے چھوڑ دیا مذہبی علماء نے یہ کیا کہ وہ صرف دعوت اور تبلیغ صرف جمعہ کے خطبے یا کبھی کبھار اپنی مسجد میں درس وہ کر دیتے ہیں وہاں پہ تقریر کر لیتے ہیں لیکن دعوت کی ضرورت ان لوگوں کو ہے کہ جو مسجد میں آتا ہی نہیں ان تک تو میسیج پہنچائے نا یہ وہ تنقید کرتے ہیں علماء پہ کہتے ہیں غیر مسلم حضرات کے ہاں کتنا مضبوط تبلیغی مشن ہے اور اس کے ادارے ہوتے ہیں تو ایسے مسلمانوں کے ہاں نہیں ہیں یہ ہونے چاہیے اس کے لئے آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ کیتھلک چرچ مشن آپ کے سامنے ورز کر دیتا ہوں کہ یہ ہے کہ کیتھلک چرچ مشن is the carry out and continue the work of Jesus Christ یعنی عیسی الاسلام on earth the چرچ and those in it must share the word of God help those in need تو یہ ان کے ہاں ایک پورا مشن ہے مسلمانوں کے ہاں بھی رہا ہے لیکن بہت طرح سے اس طرح سے organize نہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں یعنی کہ مسلمان دی نہیں کرتے اچھا لیکن یہ اب دیکھئے کہ جو چرچ کے ذریعے جتنی دعوت ہوئی ہے تو انہوں نے پھر یہ جہاں جہاں بھی ان کو ہوا تو وہ پھر افریقہ کے قبائل جو جنگلوں میں تھے ان میں بھی جا پیغام پہنچ آیا اور بہت محنت انہوں نے کی ہے اچھا پھر اس کے بعد انڈیا میں بھی جب ان کا آیا تو بہت قبائل علاقے کے جہاں پہ کوئی علم نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے تو وہاں پہ لے جا کے بھی وہ کرتے رہے تو تبھی آپ پھر ریزلٹ دیکھئے کہ ایفریکہ کا آدھا حصہ وہ مجورٹی پھر کرسچینٹی میں آئے انڈیا میں بھی بڑی تعداد میں لوگ آئے اور اسپیشلی پھر انہوں نے یہ کیا ٹارگٹ کہ جو بھی ایسے مظلوم لوگ ہیں جن کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے ان پہ بھی کیا تو پھر حاصل نہیں تھی تو ان کی پھر بڑی تعداد یا مسلمان ہوئے یا پھر کرسچین ہوئے کہ وہاں ان کو عزت مل رہا تھا تو یہ اس طرح سے انہوں نے پیغام پہنچایا تو یہ ایک ایگزیمپل روایت علماء وہ کہتے ہیں کہ جناب دعوت دین ہماری ذمہ داری ہے تو بغیر علم کی تبلیغ کے بغیر بھی آپ جو کرتے ہیں تبلیغ تو اس میں آپ غلطی بھی کرتے ہیں جیسے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندہ دوسروں کو رستہ بتائے تو یہ اسی طرح کی چیز ہوتی ہے اور پھر وہ یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ مبلغین کی تبلیغ میں ضعیف جالی احادیث کی وہ بقائدہ تقریر کر رہے ہوتے تو وہ ٹھیک ہے کہ یہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے تبلیغ کا کام جو بھائی بہن کر رہے تو وہ کم از کم احادیث کو اچھی طرح پڑھ لیں کہ جو جالی ہیں وہ نہ کریں صرف اور صرف آثنٹک کا حدیث ہی وہ پہنچ آئے دور جدید کے سکولرز پھر قرآن مجید کی اسی آیت کی بحث پہ وہ کرتے ہیں کہ جناب علم کے بغیر تبلیغ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دین اچھی طرح پہلے پڑھیں سمجھیں پھر تبلیغی مشن کریں گہری بصیرت یعنی گہرہ علم حاصل کریں پھر دعوت دیں اور یہ قرآن مجید میں حکم ہے ایمان کے لئے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ سب کے سب دین سیکھنے چکانے کے لئے نکل کھڑے ہوں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ معاشرے کے ہر طبقے میں سے ایک گروہ نکلے اور پھر یہ لوگ دین میں گہری بصیرت گہری بصیرت کیا ہے انسائی دیپت کے ساتھ نالج وہ سیکھ لیں حاصل کریں اس کے بعد واپس آکے اپنی قوم کو خبردار کریں تاکہ یہ لو محتاط ہو کر آخرت کی تیاری کر سکے ہوں تو اس کے لئے یہ جیز میداری ہے ہماری کم از کم ہر گروہ میں یہ جو عربی میں لفظ فرقہ یہ وہ فرقہ نہیں ہے جو اردو میں ہوتا بلکن یہ فرقہ سے مراد ہر گروہ ہر طرح کے لوگ یعنی رسول اللہ صلی اللہ رسول کے زمانے میں قبیلی تھے الگ الگ تھے آج کل کے زمانے میں آپ کہہ سکتے کہ مختلف شہروں کے لوگ ہیں گاؤں کے لوگ ہیں وہ الگ ہیں اسی طرح آپ مزید سوچئے تو پھر اور بھی طریقے بن گئے مثال کے طور پر جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اس میں کچھ ایسے لوگ آجانے چاہیے کہ جو دین کو سمجھے اور ایکسپلین کرتے چلے جائیں پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ قرآن مزید پڑھا کر دعوت پہنچائے جالی آدیث اور کہانیوں سے بچیں تاکہ ایک صحیح طرح سے اصل دین کا حکم پہنچے آپ تک اس کے لئے قرآن مجید کی آیات کے دلیل وہ پیش کرتے ہیں کیا رسول آپ نصیحت کرنے والے ہیں آپ ان پر کوئی ڈکٹیٹر نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تیغام کو قرآن کے ذریعہ پہنچائیں ہے رسول آپ اس پر زبردستی منوانے کی ذمہ داری نہیں بلکہ آپ قرآن کے ذریعہ نصیحت کیجئے تاکہ وہ میری وارننگ کو سمجھ لیں بس یہ کام ہے یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا جو مشن وہ یہی تھا کہ بس جناب قرآن کو آپ نے پہنچانا ہے تو دیکھئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جب اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تو پھر اس زندگی میں پھر وہ اہل علم کے لئے رسپونسی بلیٹی آئی کہ بھئی آپ نے قرآن کو عام آدمی تک پہنچانا ہے سمجھانا ہے ایکسپلین کرنا بس یہ ذمہ داری آپ کی اس سے زیادہ نہیں ہے کہ کسی پہ آپ ڈکٹیٹر نہیں ہے کہ زبردستی جناب دنڈا پگڑ گئے جناب ہرے کو وہ ٹھیک کریں وہ نہیں عوام پہ بس یہ ہے کہ دعوت کا مشن اپنی قوم کی تعداد بڑھانا نہیں میں بھی قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آیا انزار انزار کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا دینا بس یہ کام یعنی مومن مرد وخواتین ایک دوسرے کے رفیق ہے ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرتے برائی سے رکتے بس عام آدمی پہ یہ ذمہ داری ہے رفیق کا تقاضہ پھر یہ بھی ہے رفیق یعنی دوست کا مطلب یہ ہی ہے ایک تو تلقین نصیحت مشور ترغیب اس کے معنی سے ہی ہوتا ہے رفیق کا تقاضہ ہے کہ اپنے قریب ترین لوگوں کی ترجیح قائم کریں یہ نظر ہے کہ ہر آدمی پوری دنیا کے انسانوں تک تو نہیں پہنچا سکتا اس لئے جہاں جہاں آپ کی تعلق ہے تو انہیں کریں انہیں چھوڑ کر دیگر اقوام کے عام آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری حکومت اور علماء دین پر ہے کہ وہ دوسری قوموں تک پہنچائیں تو عام آدمی پہ تو وہ وہی ذمہ داری ہے کہ بس اپنا جہاں جہاں تک آپ کیا تعلق ہے وہاں تک باقی ٹھیک ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ پھر ایک بقاعدہ بکس لکھیں لیکچرز کریں اب اللہ تعالی نے ایسی آج کل کے زمانے میں ایسے طریقے بھی بن گئے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اس میں اپنی ویب سائٹ کے ذریعے آپ یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے چلے جائے تو یہی پھر دور جدید کے علماء پھر یہ اس میں لیتے ہیں کہ یہ کریں کام اچھا وہ ڈکٹیٹرشپ کے ابھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتا دیا کہ آپ ڈکٹیٹر نہیں ہیں لیکن practically آپ سے دیکھے ہوں گے کہ لوگ زبردستی دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں یہ ہماری غلطی ہے اس سے بچنا ایک یہ ہوا کہ ایک بزرگ جو ہے وہ اپنی فیملی میں بڑی جناب سختی کرتے ہوتے تھے دیکھنا بچوں سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو جناب ہوتے تو اب وہ بچے پڑھ لکھ رہے تھے سکول میں تو ایک نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے گھر میں تو فنڈا منٹل ہی ہیں اب دادا جی نے سننی بات تو کہتے اے یہ لفظ نہیں ٹھیک ہے ہم فنڈا منٹل نہیں بلکہ ڈنڈا منٹل لسٹ ہیں یعنی ڈنڈا پکڑ کرتے تو وہ نہ کریں کہ یہ اللہ نے اپنے رسول کو بھی اس سے روک دیا بس حکومت کی حد تک بھی اتنی کیا ہے کہ جہاں وہ دوسروں سے زیادتی کر رہے باقی ہر ایک جو ذاتی معاملہ ہے اس میں غلطی کر بھی رہا ہے برائی حرکت کر رہا ہے تو اس تک یہ حکم ہے کہ وہ میسج پہنچائیں بس وہ میسج ہم پہ پہنچانی ہے اب آئیے جناب دعوت اور تبلیغ کی عجرت جائز ہے کہ یہ سوال ہے یہ آج کل کے زمانے میں کب ظاہر ہے کہ جو لو ایک دعوت اور تبلیغ کے مشن پہ ہیں فل ٹائم تو پھر وہ کیا ہے تک صرف فقہ پر یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک شخص اپنا بزنس یا جاب ہے تو اسے دعوت پر عجرت نہیں لینی چاہیے یعنی آپ کا اپنا بزنس ہے آپ کی جاب ہے تو وہیں سے کمائیں پھر آپ دعوت جو ٹائم آپ دے رہے ہیں وہ پھر صرف اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کریں اس پہ آپ مزید کوئی آمدنی کے وہ نہ کریں ہاں اگر وہ شخص جو فل ٹائم دعوت اور تبلیغ کر اس کے لئے سیلری پھر ٹھیک ہے پھر جائز ہے کیونکہ اپنی زندگی گزارنے کے لئے رقم تو چاہیے نا اسے یہ ہے کہ ایک شخص کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ دین کی خدمت کرے اس کے لئے آمدنی نہ لے بس فقہ کہتے کہ کسی بھی شخص کو دینی خدمت کی تنقع لینی نہیں چاہیے صحابہ کرام دعوت کرتے تھے کوئی اس کی سیلری نہیں لیتے تھے پھر قرآن مجید میں یہ بھی حکم آیا چنانچہ اگر آپ لوگوں نے میری نصیت سے مو پھیر لیا تو میں نے آپ سے کوئی محافظہ تو نہیں مانگا میرا عجر تو صرف اللہ تعالی کے پاس یہ آیت ہر انبیائی کرام کے بارے میں آتی کہ میں آپ سے کوئی ایفرٹ کر رہا ہوں تو اس کی کوئی سیلری آپ سے نہیں مانگ رہا یہ صرف اور صرف اللہ کے حضور ہے اللہ تعالی بینفیٹ دے گا میں پھر اکثر فقعہ یہ کہتے ہیں کہ ایک فل ٹائم اگر دعوت اور ایڈوکیشن پہ ہی کام کر رہا ہے ان کی سیلری ٹھیک ہے لیکن ایک آدمی اگر ٹھیک ہے کہ اپنا بزنس یہ جاب ہے اس کے ساتھ توڑا سر ٹائم مثلا ویکنڈ پہ کچھ ٹائم اگر دینی کام پہ لگا رہے تو اس کے لئے سیلری نہ لیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ مکی زندگی میں کہ مکم کرمہ میں جب تھے تو ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی پہنچاتے تھے اور بزنس بھی آپ کا تھا مدینہ منورہ میں حکومت اور دعوت میں فل ٹائم لگ گئے تو اب پھر سات سال تک رسول اللہ صلی اللہ کے پاس اپنے پہلے بزنس میں جو کچھ فنڈ تھا اسی سے بس گزارا کرتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک معاملہ کیا کہ جب وہ خیبر فتح ہوئے تو وہاں کے باغ فدق جسے کہتے اس کو صرف رسول اللہ اور آپ کی فیملی کے لئے خاص کر دیا کہ بس ان کے لئے بس وہ ہی آتی رہی تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر فل ٹائم ہے تو یہ اس سے جائز ہے کہ اللہ کے رسول پہ بھی ایک خاص باغ کی جو انکم ہے وہ ساری آپ کی فیملی کے لئے خاص ہو گیا اسی طرح صحابہ کرم جو بزنس کرتے تھے اس لئے سیلری نہیں ملتی نے مل کے آپ پس نے یہ تیہ کیا کہ ہر ایک سیلری ہونی چاہیے یہ بلکل ایسا تھا کہ اب اب بکر صدیق رضی اللہ جب حکمران بنے تو اب وہ اگلے دن بھی جو بھی اپنے بزنس کی چیزیں تھیں کوئی کپڑے تھے اور جا کے مارکیٹ میں گئے اور بیچ رہے تھے تو عمر نے روکا بھئی یہ کیا کر رہے آپ فل ٹائم ادھر کریں گا بھئی میں نے درہ گھر کا خرچہ بھی تو پورا کرنا ہے تو عمر نے پھر یہ رسی لیا اور سارے صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے کہ نئی جناب ان کے لئے سیلری فکس کریں ان کے لئے وہ ان کی دیں اور تاکہ ان سے ان کا تاکہ فل ٹائم وہ حکومت کا ہی کام کریں اور اس کے بعد پر یہ راج سلسلہ اب اسی طرح عمر رضی اللہ تن کے زمانے میں صحابہ اکرام کو رسپونسی بلیٹی مختلف شہروں میں دی گئی ہر شہر میں جا کے فل ٹائم وہ یا تو ایڈوکیشن یا کوئی اور ایڈمیسٹریشن کا کام کر رہے ہوتے تھے تو ان کی سیلریز فکس ہو گئی اس کے لئے آپ امام ابو یوسف رحمت اللہ کے کتاب کتاب المحال میں آپ کو پوری ڈیٹیل ملتی ہے کہ کس کو کتنی سیلری ملتی چلتی گئی اس لئے وہ کہتے ہیں فل اللہ کے حضور آپ کا جر پھر دوسرا سوال یہ ایک فقی سوال آتا ہے کہ مسجدیں آپ بنا رہے ہیں یا کوئی دینی مدرسہ بنا رہے ہیں کوئی ایڈوکیشنل انسٹیوٹ بنا رہے ہیں تو غیر مسلم اگر کوئی فنڈ کر لیں تو کیا درست ہے کہ نہیں تو کچھ شدت پسند حضرات وہ کہتے ہیں نہیں جی غیر مسلم سے کوئی چندہ لینا غلط ہے لیکن تمام فقہ وہ کہتے ہیں کہ جناب عام لوگوں سے حسن زن رکھنے کیلئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یعنی ہر ایک پہ حسن زن نہیں رکھیں البتہ بری نیت کی زن کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہوتی برا گمان قائم کر لینا ضرور حرام ہے خسن زن سمجھ کے جندہ آپ لے سکتے وہ ٹھیک ہے کہ یہ اسپیشلی جیسے مثال کے طور پر انڈیا میں امریکہ میں یورپ میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کی مسجدیں بن رہی ہیں پھر آپ کا ایک اسلام سینٹر بن رہے ہیں مدریس بن رہے تو اس میں نون مسلم بھی اس میں فنڈ دیتے تو اس نے دن رکھیں اس میں ان کی نیت پر کوئی آپ شک نہ رکھیں ہاں اگر کنفرم آ جائے کہ ان کی نیت خراب ہے اور اس سے کوئی آپ سے فائدہ لینا پھر نہ لیں ان سے لیکن ویسے ٹھیک ہے ہاں اگر ثبوت ہو جائے کہ اگر چندہ دینے والا مسلم یا غیر مسلم کی نیت خراب ہے اور وہ حرام طریقے سے کما کر لائے پھر اپنا لیں اسے چندہ اگر چندہ دینے سے ان کا مقصد احسان چڑھانا ہے یا مسلمانوں کو بھی وقت ضرورت ان کی مذہبی کاموں کے لیے چندہ دینا پڑے تو مسلمانوں کو ان کا چندہ دے رہے تو پھر آہستہ آہستہ پھر آپ یہ کہ آپ موقع بھی ملا کہ آپ اللہ کا پیغام بھی پہنچا دیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کی نیت درست ہے تو آہستہ آہستہ ان کو بھی حجر ملے گا ان نون مسلم کو آہستہ آہستہ وہ ایمان بلے آئیں گے انشاءاللہ یہ کریں گا اب اگلا سوال یہ آتا ہے اوقات کی جائدات کو فروخت کر کے اس کے رقم دینی کاموں میں خرچ کرنا کی درست ہے کہ اوقاف وہ ہوتے ہیں کہ جو صاحب عموما وراثت کے وقت کچھ اپنی ایسٹس کو خاص طور پر دینی کام کے لیے فکس کر دیتے مثلا اپنی زمین ہے یا کوئی کھیت ہے یا کوئی اپنا گھار ہے کئی لوگ کر لیتے ہیں مسجد کے لیے خاص کر لیتے ہیں تو اس کے لئے تمام فکہ کا پوائنٹ او یہی ہے کہ جس شخص نے اقاف کرتے ہوئے جس کام پر اجازت دی ہے بس صرف اسی میں استعمال ہو کچھ اور میں نہیں مثال کے طور پر ایک صاحب نے اپنی پروپرٹی میں یہ ٹیک کر لیا کہ اس میں مسجد ہو گی تو وہ ہمیشہ مسجد ہی رہے پھر اس کو آپ چینج نہ کریں اس طرح اگر انہوں نے یہ ٹیک کیا کہ یہ صرف ایک ایڈوکیشنل انسٹیوٹ مدرسہ رہے گا وہ ہمیں استعمال کریں تب درست ہے مثال کے طور پر اب ظاہر ہے کہ اس عقاف کے ذریعے کبھی نہیں چلتا نا معاملہ مثلا انہوں نے زمین خاص طور پر مسجد کے لئے خاص کر لیا تو پھر اس زمین میں مسجد بنا لیں تو اڑا سا حصہ اس میں کچھ دکانے بھی بنا لیں تاکہ چلو مسجد کا خرچہ وہیں سے پورا ہوتا جائے معاملہ یا اسی طرح مدارس میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کیس کہ مدارس میں بھی انہوں نے زیادہ تر اپنے ہوسٹل اور وہ سیکنڈ فلور پر بنا دیتے ہیں لیکن نیچے گرانڈ فلور پر دکانے بنا دیتے ہیں کہ اس طرح سے چلو ٹھیک ہے جائے لیکن اس کے لئے پھر یہ ہے کہ جس شخص نے بھی عقاف کیا تو ان سے یہ پوری اجازت بھی پورے رٹن فارمیٹ میں کر لیں تاکہ اس میں مسئلہ نہ ہو پھر اختلاف اگر ہوگا تو پھر عدالت ہی فیصلہ کرے گی ظاہر ہے کہ عقاف میں ظاہر ہے کہ جن صاحب نے وفات کے وقت جو جو چیزوں کو فیصلہ کرے گی وہ دیکھے گی پورے ڈاکومنٹ کہ جناب جو صاف ہوت ہوئے تو انہوں نے اپنے عقاف جو چیزیں کی ہوئی ہیں اس لحاظ سے ایسے ہی ہو پھر اور چیز نہ ہو اس میں حموم علم الفقہ میں یہ معاملہ رہا ہے اچھا وہ معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا جب وہ عروج کا زمانہ گزرا ہے تو اس میں بہت سے لوگ اپنی زمین اور ایسٹس کو خاص طور پہ عقاف کر لیتے ہوتے تھے آج کل بھی کرتے ہیں آج کل اب دیکھئے کہ کچھ اور کام بھی کر سکتے ہیں یہ میں ایک ایسی مشور ہے کہ ارث کر دیتا ہوں یعنی ٹھیک ہے آپ کی زمین یا آپ کا جو فنڈ ہے اس فنڈ کو تو آپ اپنی فیملی کو ہی دیں لیکن آپ مثال کے طور پر آپ نے کوئی دینی کام کے لیے ایک ویب سائٹ بنا دی تو ویب سائٹ کو تو اقاف میں کر لیں تا کہ آپ کا جو دعوت اور نیکی کا جو کام ہے وہ اس طرح چلتا جائے کیا عرض تو ایک مشور ارز کروں گا اب آئیے دعوت دین میں یہ ایک مسکین لائف سٹائل کیسا ہونا لازمی آپ کہیں گے یہ کیا سوال ہے آپ نے بہت سارے مبلغین کو دیکھا ہوگا کہ ان کی لائف سٹائل کیسا ہوتا میں کوئی اعتراض نہیں کرتا آپ خود دیکھ لیجئے بھائی بچار اس طرح کے آتے تو اس میں روایت کی فقہ کہتے آئیں جی وضا قطع وہی دین کے مطابق جائز ہو ایک تو یہ وہ بات ہے اور مبلغین کے لئے تو آج ہی ہونا ضرور ہے بالکل مسکین شکل میں تبلیغ کریں وضا قطع وہی ہونی چاہیے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس لئے ویسے ہی رہے یعنی جیسے کپڑے ہیں ویسے ہی پہنے اور اسی طرح یعنی اس کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مبلغین نے مثال کے طور پر یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر پرانے زمانے کے کپڑے اور اسی سٹائل میں اسی لائف سٹائل میں وہ آتے اور کرتے تو جدید تعلیمی افتہ فقافر اس میں تنقید بھی کرتے کہتے بھائی وضا قطع ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں آپ کی مسکین شکل لگ اسے تو دعوت نقام ہوگی اس میں تو جو بھی نیکی بھی پہنچ آئیں گے تو اگر آپ کو مذاقی کریں گے ان کا فوکس اس پہ ہی ہو جائے گا جغرافیہ یہ بھی چیک کر لیں کہ کس طریقے کے مطابق آپ اللہ تعالی کا میسج پہنچ آ رہے اور پھر جو علاقہ دائی یعنی فرد یا جماعت جو بھی یہ کام کر رہی ہے اسے اپنی دعوت کا حدف بنا لیں انہیں اپنا ایک تارگٹ بھی تو کریں نا کہ یہاں پہ کریں اور مخاطبین کی تقسیم کا سب سے سادہ اور فطری طریقے کار رہے مثال کے طور پر اب جن لوگوں تک اللہ تعالی کا میسج پہنچ آرہے اگر بلکل انپڑ ہے تو پھر انہی زبان میں کریں نا بات کوئی بہت پڑے لکھیں تو پھر انہی زبان سے آپ وہ میسج پہنچ جائیں اس کے لئے میں اپنا ایک ایک شیئر کر دیتا ہوں ہم سے ہوا کیا کہ میں نے کئی بار لاہور کراچی میں مختلف یونیورسٹیز میں کالجز میں لیکچر کیا اچھا پھر اتفاق سے ہوا کہ ایک بار ایک گاؤں میں گیا کچھ رشتہ داروں کے انہوں کہ بھئی آپ مسجد میں یہ کریں میں کہ چلیں جی خیر مسجد میں جا کے کیا تو ہوا کیا ہوا یہ کہ لوگوں کو کوئی مدہ ہی نہیں آیا اور مسجد کی امام صاحب نے مجھے فرمایا کہ آپ پانچ مہینے رہیں ہمارے گاؤں میں آپ کو پورا طریقہ سکھائیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ واقعی آپ یہ دیکھیں کہ اگلوں کو جن کو آپ پیغام پہنچا رہے ہیں تو ان کی زبان بھی آپ کو آتی ہو ان کا لائف سٹائل بھی تو آپ چیک کر لیں اس لحاظ سے میسج پہنچ تعلیم بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو مختلف درجے میں لیول کے لحاظ سے تعلیم یافتہ افراد کے لحاظ سے آپ اس اس یعنی آپ کا اسلوب آپ کا سٹائل جس طرح سے گفتگو کریں گے وہ اور طرح کی ہے تو اس کے لیف سٹائل اور طرح کی ہوگی اور طرح سی بات ہوگی اس طرح جو پی ایش ڈی کے جو سکولرز ہیں ان تک پیغام پہنچائیں گے تو ان کا اور سٹائل ہوگا آپ اس کو چیک کر کے اس لحاظ سے میسج ایسے پہنچائیں پھر جنس کے لحاظ سے بھی فرق آتا ہے مردوں اور خواتین میں دعوت الگ طریقے سے ہونی چاہیے مرد مرد سکولری لے کے جائیں خواتین کے مبلغ وہی جا کے وہ خواتین جا کے کریں وہ زیادہ اچھا ہے ورنہ اس میں فتنہ ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپس میں پھر انسان کوئی اور برائیوں میں جا سکتا ہے تو اس لئے نہ جائیں محول بھی دیکھ لیں کہ شہری اور دھیاتی میں کیا کیا فرق ہوتا ہے عمر کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ بچوں میں اگر آپ ان کو لے جا کے ایک بڑا علمی دسکشن کر لیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں وہ بور ہو جائیں گے ان کے لئے تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ نیکیوں کو کوئی اچھے اچھے کہانیوں کی شکل میں سنا دیں نا وہ زیادہ اچھا رہے گا اچھا اسی طرح جو بہت پڑھے لکھے مچور قسم کے لوگ ہیں ان کو کہانی کی طرح سنائیں گے تو وہ بور ہوں گے اس لئے ریچ کل ویب سائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ایسے پہنچا سکتے جو بھی یوز کرتے ان تک پہنچ جائے گا اور جو نہیں ایسے ہے تو ان کے لئے فیزیکل جا کے پہنچ کے ان تک اللہ تعالیٰ کا قرآن کا حدیث کا ہوا پہنچ آئے ایک یہ لائف سٹائل کے لئے ایک بڑی دلچسپ قسم کا انٹرسٹڈ قسم کے ایک تنقید ایک سکولر امینہ صلی اللہ صاحب نے اپنی بک دعوت دین اور اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ ایک حرث کی آپ سن لیجئے اگر آپ کو انٹرسٹڈ لگے تو ٹھیک ہے نہ لگے تو ٹھیک اصل فیصلہ تو آپ نے کرنا تو اس کے لئے یہ ہے کہ بعض دینی حلقوں میں خدا جانے یہ خیال خدا جانے یہ خیال کہاں سے پھیل گیا ہے یہ اصل میں انہوں نے انڈیا کے سکولر تھے پھر پاکستان طریقہ یہ کہ آدمی ہاتھ میں ایک لٹھیا اور جھولی ایک اپنی جھولی میں تھوڑے سے چھنے لے اور تبلیغ کے لئے نگل کھڑاؤ نہ پاؤں میں جھوٹی ہو نہ سر پر ٹوپی گاؤں گاؤں میں پھرے اور جس جگہ کوئی شخص مل جائے خواہ وہ سنے نہ اس پر تبلیغ شروع کر دیں اگر کسی شہر میں گزر تو وہاں جس نکڑ نکڑ پر یا چوراہ پر چار آدمی نظر آ جائیں تو وہاں پہ تقریر کر رہا شروع کر دیں ریل میں سٹیشن میں بازار میں سڑک میں جس جگہ کوئی بھیڑ جہاں مل جائے وہاں پہ اس کا واض شروع ہو جائے مجلس میں گز جائے ہر کانفرنس میں اپنی جگہ پیدا کر لے پھر پلیٹ فارم میں جا دھمکے سننے والے تھک جائیں تھک جائیں لیکن وہ سنانے سے نہ تھک ہے لوگ اس کے تاقب سے گھبرا گھبرا جائے لیکن وہ خدای فوجدار بنا کر ایک کے سر پر مسلط رہے لوگ اس کی سوال اور جواب کے در سے چھپتے پھریں بلکہ بساوقات آزردہ ہو کر گستاقیاں اور بدتمیدیاں بھی کر بیٹھیں لیکن وہ اسی انہماک اور جوش کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے جہاں واض کی فرمائش کی جائے واض کر لے جہاں ملاد کی خیش کی جائے ملاد پڑھ دے جہاں وہ مخالفین اور منکرین سے سابقہ پڑھ جائے تو وہاں خم ٹھونک کر میدان مناظرہ میں اتر جائے یہ ہے تبلیغ کا اصل طریقہ اور یہ ہے ایک سچے مبلغ کی صحیح تصویر جو ہمارے بہت سے دیندار لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے تعلیم تبلیغ کے موجودہ ترقی آفتہ اور سائنٹیفک طریقوں کے تھوڑے بہت مفید ہونے سے ممکن ہیں یہ لوگ ممکن نہ ہو لیکن خیر و برکت والا طریقہ ان کے نظرے یہ ہی ہے جو ان کے خیال میں حضرات انبیاء نے اختیار فرما ہے تو اصل میں ایک تنقید کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے یہ سٹائل ہوتا تبلیغ جیسے وہ کر رہے ہیں اور اس کو درست سمجھ دیں تو پھر اس میں مرید وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نظری اس طریقے کو انبیاء کا طریقہ سمجھ نہ کچھ تو انبیاء کے طریقے سے نواقفیت کا نتیجہ ہے اور کچھ ان حضرات کی اس انبیاء کے طریقہ اور تبلیغ کا جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا اس سے ہم اس نتیجہ پہنچے کہ حضرات انبیاء کرام نے تبلیغ کے جو طریقے اختیار کی ہیں وہ ان کے زمانوں کے لحاظ سے نہائیت حال اور ترقی آفتہ طریقے تھے اور یہ طریقے حالات کی تغیر اور پر اسرار کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ دائیان حق کو چاہیے یعنی جو دعوت پہنچا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہر زمانے کی تبلیغ اور تعلیم کے وہ طریقے اختیار کریں جو ان کے زمانوں میں پیدا ہو چکے اور جن کو اختیار کرے تو وہ اپنی کوششوں اور قابلیتوں کو ایک زمانے میں جب انسانوں میں کتابیں نہیں لکھی جاتی تھی تو اس وقت انبیاء کرام کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے پھر جب انسانوں میں لکھنے کے عادت بنی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں تورات زبور انجیل وہ لکھی بھی آگئی وہی انبیاء کرام اسی کے ذریعے پہ پہنچاتے رہے تو وہ رام معاملہ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے جب یہ بکس کا سلسلہ شروع ہوا یہ 140 ہجری کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ اس وقت جب مسلمانوں کہ ہاں کاغذ عام ہوا تو تب وہ بکس لکھیں اور اس طرح سے معاملہ آیا تو بھی آج کے زمانے میں انفرمیشن ایج میں آگئے ہیں تو اس طرح سے آ جائے تو یہ ان کا پوائنٹ ہوئی پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ آپ حدف بھی دیکھیں کہ اوبجیکٹیو رکھیں کہ کس مقصد کے لئے آپ یہ یعنی کیا نیکییں پہنچا رہے ہیں یا اپنا فائدہ اٹھا نا جا رہے ہیں تو اس کا خیال کریں مخاطبین کا تجزیہ بھی کریں ان کی عمر جنس تعلیمی صلاحیتیں اس لحاظ سے پھر اس طریقے سے ان تک نیکی کا پیغام پہنچائیں ذرائع اور وسائل بھی سب استعمال کریں تقریر تحریر ویب سائٹس ملاقات گفتگو کا اسٹائل ہر طریقے سے دین کا میسج ایسے پہنچاتے چلے جائیں مخاطبین کی زبان وہی استعمال کریں جس میں آپ دعوت پہنچا رہے ہیں یعنی آپ کسی اور زبان میں اگر بات کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں یعنی یہ بالکل ویسے ہی جیسے میں نے اپنی مثال دی کہ بھی دیاتی لوگوں میں جائیں تو پھر انہی کی لینگویج میں انہی کی لائف سٹائل میں جیسی بات ہے ویسے ہی کریں اور اسی طرح اگر یونیورسٹری میں اور اگر شہر میں آپ ہیں تو اس سٹائل میں آپ کریں حملی منصوبہ بندی بھی پھر کریں پلاننگ بھی کریں کہ کس لحاظ سے آپ یہ میسج کیسے پہنچا رہے ہیں کس طریقے سے کر رہے ہیں کس کس لوگوں تک کیسے پہنچا رہے ہیں عوام تک دعوت تو صرف قرآن مجید کے ذریعہ ہی کریں کیونکہ یہ تو کنفرمان اللہ کی کتاب ہے بس وہی پہنچا تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے آپ قرآن مجید احادیث علم الفق تاریخ ان سب کو کریں اور پھر جالی احادیث سے اشتناب کریں اور لوگوں کو طریقہ بھی بتا دیں کہ جالی احادیث کو چیک کیسے کریں کہ یہ جالی اور یہ سچ مچ حدیث ہے وہ چیک کریں مخاتبین کا عد عمل کو بھی دیکھیں کہ ان کا فیڈبیک کیا اور اس کی غلطیوں کو خود بھی اپنا ٹھیک کرتے چلے جائے تب جا کے آپ کی دعوت صحیح طریقے سے پہنچیں گے پھر تو ناکام ہوں گیا تو یہ کچھ اگزیمپل ہیں حدف کہ آپ کن کن لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے آپ ان کی بچوں کے لئے اگر کر رہے تو ان کے لئے انسرادی بس صرف قرآن ہی پڑھا دیں کافی ہے اس کا مطلب سمجھا دیں بس زیرت تربیت افراد کے جیسے مثال کے طور پر میٹرک میں یا کالج تک آگئے تو ان کے لئے پھر ایک درمیانہ میڈیم لیول میں آپ ان تک میسیج پہنچائیں مخصوص علاقے کے لوگوں تک دور دور کے راقوں میں کلیل المیاد طریقے سے آپ ایسے آپ سٹریٹیجی کر سکتے ہیں کہ انفرادی طریقے سے آپ پہنچے اور ان تک میسیج پہنچا دیں ایک مخصوص علاقے میں رہنے والے افراد کے لیے ایتھکس پہ زیادہ فوکس کر لیں دعوت دین کے لیے ایک اچھے دینی ادارے کے ذریعے آپ یہ کریں کہ جس کے ذریعے زیادہ ایک اچھا مضبوط طریقے سے ایک یہ پیغام پہنچتا چلا جائے کسی مخصوص مسئلے پر کسی خاص علاقے کے عوام شعور میں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے مدت بھی اپ طے کرنے اتنا لانگ ٹائم کے لیے کر رہے ہیں اور دائرہ بھی ایک طے کرتے جائیں کہ جناب انفرادی یا اجتماعی کسی طریقے سے آپ یہ نیکی کا پیغام کیسے پہنچاتے جائیں تو جناب یہ طریقہ نہیں کافی لمبی دسکشن ہو گئی اب آخری اس پہ آتے ہیں کہ غیر عربی زبان میں جمعہ کا خطبہ درست ہے کہ آپ سننی ہوگا ہر مسجد میں جو جمعہ کا خطبہ عربی میں ہو رہا ہوتا تو یہ کیوں ہے یہ فقہ میں اختلاف ہے روایتی فقہ کہتے ہیں جمعہ کا خطبہ تو عربی میں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ اور قرآن مجید کی زبان عربی ہے اسی میں ہو کسی اور زبان میں جمعہ کا خطبہ مقروع تحریمی ہے مقروع تحریمی کیا ہے یہ پڑھ چکے ہیں مقروع تحریمی کا مطلب ہے کہ یار یہ انکشپٹیبل قسم کی چیز ہے یار یہ اس کو بوری ہو تو پھر امام کو چاہیے کہ عربی میں پہلے سیکھیں خطبہ اور اس کی صلاحیت بھی کریں اچھا پریکسی کے لیے آپ کو یہ نظر آیا ہوگا کہ کئی امام صاحب کوئی اتنی عربی نہیں آتی تو ایک کسی پرانے سکولر نے عربی میں جو ایک اپنا لیکچر انہوں نے تیار کیا ہوا تھا پس وہ ہی لے پڑھ سنا دیتے ہوتے ہوں تم جمعہ کا ایسے چلتا ہے جدید تعلیم یافتہ سکولر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں بلکہ ہر زبان میں جو بھی جس علاقے کی زبان ہے اس میں آپ جمعہ کا خطبہ کریں تاکہ لوگوں تک نیکی پہنچے ورنہ ہوگا کیا آپ عربی میں جو بولیں گے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات تو پھر کیا ہے اس کے لئے پھر وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جسے خطبہ کا مقصد دعوت اور نصیحت ہے کیا خطبہ نمازوں کی طرح ہے یا پھر اس کا مقصد دعوت اور کا مو تو لوگوں کی طرف ہوتا تو اس کا مطلب لوگوں کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تو پھر غیر عربی زبان میں خطبہ یہ جائز ہے اور اس کے لئے ابو حنیفر حمد اللہ کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ان کے علاقے میں وہ عراق تھے تو عراق اور ایران میں بہت سے لوگوں کو عربی آتی نہیں تھی تو اس لئے انہوں نے یہ سیجیشن دی کہ جمعہ کا خطبہ اس زبان میں خاص طور پر فارسی میں وہ عام تھی تو بھی اس کے پھر وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام جب خطبہ کرتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی غصہ سخت ہو جاتا اور آواز بلند ہو جاتی تھی گویا کہ آپ فوج دشمن سے ڈرا رہے ہیں جو کہتا کہ صبح کو لوٹا تمہیں شام کو لوٹا تمہیں یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام ایک ایک برائیوں کو ایک پوری ایسی سختی سے وہ بتا رہے ہوتے تھے کہ ہمارے ہاں اگر یہ برائی ہوئی تو یہ ہوگا ہمارا ریزلٹ اور ہم یہ نیکی کریں گے تو اس کا یہ ریزلٹ آئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ بہت نرم طریقے سے لوگوں سے ملتے تھے لیکن خطہ کے دوران آپ ایک سپلین کرتے ہوتے تھے کہ برائی کا یہ ریزلٹ ہوگا اس سے بچنا ہم نے اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کے لیکچرز کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا تھا نا کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے اور وہ نکی کیا ہے اس کا فرق سمجھ میں آ جائے پھر ان کا ریزلٹ وہ جانے اور اللہ جانے پھر غیر عرب علاقوں میں جمعہ اور عیدین کے خطبے کے صحیح ہونے کے لیے عربی زبان کی شرط نہیں ہے کہ جس علاقے میں میں وہاں کی زبان میں کر پاکستان میں جیسے اردو میں کر لیکن پاکستان میں پھر ہر علاقے الگ مثلا چنفہ کے علاقے میں تو پشتوں میں کر پنجاب کے کسی گاؤں میں تو پنجابی میں کر سندھ میں تو سندھی میں کر بلوچستان میں تو پھر آپ بلوچی زبان میں وہاں کے گاؤں میں کریں اور اگر وہ پتھان علاقوں کا ہے تو وہاں پہ پشتوں میں کریں اسی طرح انڈیا میں آپ جو کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس علاقے کی زبان میں کریں اور پھر یہ بھی کریں کہ خطبے کے نے نصیت اور تذکیر کریں یہ بتائیں اپنی زبان میں بتائیں کہ یہ نصیت ہے یہ چیز ضرورت ہے تب جناب بہرحل دونوں روایتی فقہ اور جدید فقہ کی ریزن آپ کے سامنے ہیں جسی ہی اپنے لینا ہے آپ ظاہر ہے کہ آپ امام صاحب ہیں تو آپ نے جو خطبہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو اس کا فیصلہ اپنے کرنا ہے ایک مجازی اختلاف یہ بھی آتا ہے کہ قرآنی مطن کی اشاعت کیا غیر عربی زبان میں درست ہے کہ نہیں یہ یہ کیا ایک تو عربی زبان میں ہے قرآن پاک تو پھر اس کا ترجمہ بھی تو ہو رہا ہے کیا ترجمہ درست ہے کہ نہیں تو بعض قدیم روایت فقہ کہتے تھے کہ نہیں جی غیر عربی زبان میں پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کو کسی دوسری رسم الخط میں لکھا ہوا ہو اسے دیکھ کر پڑھا جائے تو سمجھ لیں کہ قرآن مجید کو عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں لکھنا ہی جائز نہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی صرف عربی میں ہی پڑھ پھر صرف ترجمہ شائع کیا تو اس سے بہت سی دینی نقصانات ہو سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کو عربی نہیں آئے گی اور لوگ پھر قرآن سے اچھا پریکٹیکل ہوا یہی کہ لوگ دین سے دور ہوتے ہی چلے گا ترجمہ اگر مجبوراً ہو تو پھر لفظی ترجمہ ہو مگر بغیر مطن قرآن کے کسی اور زبان میں نہیں اس کو پر پبلش نہیں کرنا چاہے ہوا یہ کہ پہلے تین سو سال پہلے یہی فقہہ کا پوائنٹ ویو تھا لیکن اس زمانے میں شاہ علی اللہ صاحب جو سیونٹین سکسٹی ٹو میں انتقال ہوا انہوں نے فارسی زبان میں ترجمہ کیا تھا تو اس پھر ان کے زمانے جو فقہہ تھے انہوں نے یہ تو تم نے گستاخی کر دی ہے کہ قرآن کا ترجمہ کیا تو ان پہ فتوے بھی بڑے ہوئے لیکن انشاء علی اللہ صاحب نے برداشت کیا اور انہوں نے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کو یہ بھی بتا دیا کہ بیٹا آپ فارسی سے زیادہ اردو زیادہ عام ہونے والی ہے کچھ حرصے میں تو اردو میں بھی ترجمہ کرنا تو انہی کے دو بیٹوں نے پھر لے پہلے بار قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا تھا تو یہ جناب پریکٹیکل یہ ہوا لیکن جدید سکولر کہتے ہیں کہ جناب کوئی ترجمہ خواہ کتنا ہی مصدقہ ہو اور لفظ بلفظ ہو وہ قرآن تو نہیں بن سکتا نا وہ دائر انسانی کام ہے لیکن بہرحال مترجم کہ اپنی ذمہ داری لینی چاہیے کہ وہ ترجمہ کو اور دیگر دونوں زبانوں کے علماء سے چیک بھی کر لیں تاکہ غلطی کم ہو ٹھیک ہے غلطی اپنی ٹھیک کر لیں پھر متجرم کہ جو ترجمہ کرتے وہ زیادہ احتیاط کریں تاکہ غلطی نہ ہو ترجمہ کے ساتھ ساتھ قرآن مطن عربی کے ساتھ ساتھ پبلش کریں یعنی اصل عربی بھی سامنے ہو جو قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے اور ترجمہ جو آپ کریں چلو کوئی آدمی اس کو دیکھے گا وہ غلطی تو بتا دے گا پھر ٹھیک کر لی جائے گا کہ پھر بھی انسان سے غلطی تو ہو سکتی ہے پڑھنے والے کو چاہیے کہ کسی ترجمہ میں کنفیوزن ہو یا غلطی ہو تو اس کے لیے یہ عام آدمی کے لیے ہے کہ پھر دیگر سکولرز کے ترجمے کو بھی ایک کمپیرٹیوز سٹڈی کر لیں تاکہ آپ پتا چل جائے اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اس سے بچ سکیں قدیم پرانے ترجمہ میں نہ رہیے گا کیونکہ زبان چینج ہوتی رہتی ہے اب اردو کی ایک ایک زیمپل میں دیکھ لیں کہ جیسے مرزا غالب صاحب کی جو زبان وہ آج کل نہیں ہے علامہ اقبال کے زمانے کو دیکھ لیں 1940 تک زمانے کی زبان میں اب بہت چینج ہو گئی اردو میں یہ ہے پنجابی میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے انگلش میں بھی ایسا ہی ہے تو پھر پھر اس لیے ہر ٹائم کے ساتھ ترجمے ہوتے چلے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے میسج کو پہنچا دیں ٹھیک ہے انسان کم سے کم کوشش کرے غلطی کی پھر بھی انسان سے ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن ری چیک ضرور کر لیں جس کو بھی شک لگے یار یہ کوئی پھر یہ فقہ میں اچھا یہ اگزیمپل کے طور پر یہ زبان کے بھی جو بات چل رہی تھی تو یہ سورة العصر ہے اس کا ایک پرانی اردو کا ترجمہ ارز کرتا اور ایک مادرن تو دونوں میں فرق کر سکتے کہ زبان میں کتنا فرق آتا ہے بسم اللہ رحمن الرحیم والعصر اندل اب یہ پرانا ترجمہ ایک سکولر نے اب سے تقریبا ساٹھ ستر سال پہلے کے زمانے میں انہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم والا ہے قسم ہے عصر کی انسان رنجو خسران میں ہے مگر جو لوگ یقین لائے اور کیے بھلے کام اور آپس میں تاقید کرتے رہے سچے دین کی اور آپس میں تاقید کرتے رہے تحمل تحمل کی یہ پرانی اردو ہے آپ کتنا سمجھے اس کو اب موڈرن اردو کا ترجمہ آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے ٹائم کی تاریخ ثبوت دیتی ہے کہ ایک ایویڈنس دیتی ہے کہ انسان یقیناً نقصان میں سوئے ان لوگوں کے جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کی ایک دوسرے کو حق کی تلقیم اور صبر کی نصیت کرتے رہے تو کمپیریٹیو سٹیڈی سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ زبان اس طرح چینج ہوتی ہے تو یہ اس لئے مجبوری ہے یہ تو کرنے ہی پڑتا حجب آخری اسی موضوع پہ آخری بات بھی ارز کر دیتے ہیں کہ یہ کچھ سکولر کہتے ہیں کہ جناب رسم عثمانی کے سٹائل میں قرآنی مطن یعنی جو اصل عربی میں اس فارمیٹ میں ہونا چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی موڈرن بھی ہو سکتا یہ پکچرز آپ کے سامنے ہیں رسم عثمانی یہ رائٹ پہ آپ کے سامنے کہ یہ قدیم ترین خطبہ ہے حضرت عثمان رضی عنہ کے زمانے کا اور موڈرن یہ آپ کے سامنے تو اس کے لیے روایتی فقہ بھی اور جدید فقہ بھی کہتے ہیں رسم عثمانی قرآنی مطن کی اشاعت لازمی ہے ہاں معمولی سا فونٹ جو ہے وہ ہو جائے چینج لیکن اصل وہ ہی رکھنا چاہیے کہ جو صحابہ اکرام رضی عنہ کے زمانے سے بلکہ رسول اللہ کے زمانے میں ایسے لکھا جاتا تھا تو کم اس کم سٹائل بھوٹی کہ فونٹ اگر چینج بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن رکھے ہوئی یعنی اب یہ نہیں کہ آپ مثال کے طور پر اس رسم عثمانی کو اس کو چھوڑ کے کہ مثال کے طور پر آپ یورپین میں آپ اوریجنل قرآن کو ایسے کرنے کی کریں یا چائنیز یا انڈین جیسے سندھی میں سوری جسے ہندی ہندی کیا جو فارمیٹ ہے اس میں نہ کریں اس کو اوریجنل عربی میں ویسے رکھیں باقی جو کرنا ہے ترجمہ ہی آپ کریں اس کا یہ بھی ممکن ہے کیونکہ انسان میں ظاہر غلطی ہو سکتی ہے جان بوجھ کر قرآن کے الفاظ میں کچھ خرابی بھی ہو سکتی ہے اور اس کو پریکٹیکل ہوا بھی جیسے تورات اور انجیل کا انحراف ایسے ہی ہوا کہ اس کے صرف ترجمہ ہی اس وقت موجود ہے لیکن جو اوریجنل اللہ کی کتاب تھی وہ موجود نہیں ہے اس لئے اس سے یہ ہو سکتی یہ غلطی ترجمہ اور تفسیر میں عالم سے اگر ترجمہ میں غلطی بھی ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں دوسرے ہزاروں سکولر اس کی غلطی کو بتا دیں گے تو آپ اس سے بچ سکتے لیکن اوریجنل جو فارمیٹ ہے وہ وہی رکھیں یعنی جو ایک پوری جو مطن جیسا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جیسا تھا وہی ہے تھی کہ بیچ میں کیا لوگوں نے یہ جیسے یہ فارمیٹ تھوڑا سا مینر سا چینج ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن رکھے ہوئی اوریجنل پوریمٹ تو جنب یہاں پہ ہماری دعوت کی ڈسکشن مکمل ہو گئی ابھی آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے میرا تکلف ایمیل کر لیجے جزا کر اللہ خیر وحسن جزا